گواہ رہے نا میڈیا والو پورے دنیا کا میڈیا دیکھ رہا ہے پاکستان کا میڈیا شوکت بسراہ امران خان کے ساتھ کھڑا تھا کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا اگر مجھے مار دیا گیا اگر مجھے پہنچ کر دیا گیا میں یقین مانی میں اپنے والی آنے والی نسلوں کو کہہ کے گیا ہوں میں نے اپنی بیگم کے ہاتھ میں جنڈا دیا تھا شوکت بسراہ نہیں لڑے گا میری بیگم لڑے گی بیگم لڑے گی میرا بچہ لڑے گا اور اب بھی میں میڈیا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں ہلکے میں جاؤں گا ہو سکتا ہے میں زندہ نہ رہوں ہو سکتا ہے میڈیا غائب کر دیا جائے لیکن میڈیا والو میرا یہ شارٹ آپ نے پاس محفوظ رکھنا شوکت بسراہ کی جان چلی جائے شاید پاکستان کے کام آ جائے خان یہ بلہ جو نشان ہے یہ لوگوں کے دلوں میں چلا گیا ہے مجھے کیا کیا گیا مجھے ہیمیلیٹ کرنے کے لیے جوتے کا نشان دیا گیا شاہ محمود قریش صاحب جو وفا کا پہاڑ ثابت ہوا ان کے بیٹے زین قریشی کو جوتے کا نشان دیا گیا اس کو بینگن دیا گیا میں یہ سمجھتا ہوں جوتے کا نشان میرے لیے گولڈ میڈل ہے میں نے یہ پہلے بھی کہا ہے کہ آپ نے میرے حلقے کے لوگوں کی توہین کرنے کے لیے اس ریٹرننگ افسرنیل ایکشن کی مجھل کی ماہ پر میرے مخالفوں کی امام پر کہ شوقت بساہ ڈٹکے کھڑا امران خان کے ساتھ زندگی موت عزت دلت سب میرے اللہ کے ہاتھ میں آج میں پورے میڈیا کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں میں نے قرآن پاک پہلپ دیا ہے اگر میرے یہاں سے طاغذ منور راوی ہوتے ہیں میں نے کہا تو میں آخری سانس تک لڑوں گا سنم جعوید آخری سانس تک لڑے گی چوری پرویز لائی سب آخری سانس تک لڑیں گے نہ بھی ہوتے قیدی نمبر آٹھ سو چار تھے یہ سو ایمینشب قربان وہ میرے بچوں کی لائنگ لڑ رہے وہاں رہی آنے والی نسلوں کی جنگ لڑ رہے وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہے جس نے دنیا کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا حضور کی ناموس کا مقدمہ لڑا یو اینو میں عمران خان قیدی نمبر آٹھ سو چار نے کہا جب ہمارے دنیا کے مالک نے کہا تو اس نے کیا کہا ایبسلوٹلی ناٹ ایبسلوٹلی ناٹ آج آپ عمران خان کو جیل میں ڈال کے مجھے ہو سکتا ہے پہلے بھی میرے ساتھ جو کچھ ہوئے میں آپ بتا نہیں سکتا آپ کو کتنی افعیات میرے ساتھ درج ہیں گزارش یہ ہے ہلکے میں جاؤں گا گواہ رہے نا میڈیا والو پورے دنیا کا میڈیا دیکھ رہا ہے پاکستان کا میڈیا درے شوقت بس رہا ہے عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا اگر مجھے مار دیا گیا اگر مجھے پہج کر دیا گیا میں یقین مانی میں آنے والی نسلوں کو کہہ کے گیا ہوں میں نے اپنی بیگم کے ہاتھ میں جھنڈا دیا تھا یہ شوقت بس رہا نہیں لڑے گا میری بیگم لڑے گی بیگم نہیں لڑے گی میرا بچہ لڑے گا اور اب بھی میں میڈیا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں ہلکے میں جاؤں گا ہو سکتا ہے میں زندہ نہ رہوں ہو سکتا ہے میری غائب کر دیا جائے لیکن میڈیا والو میرا یہ شاٹ آپ نے پاس محفوظ رکھنا شوقت بس رہا کی جان چلی جائے شاید پاکستان کے کام آ جائے شاید ہمارا پاکستان جس کے لئے عمران خان آج کیا مقدمات ہیں دیڑ سو دو سو مقدمات وہ عمران خان جس کے اوپر ایک مقدمہ نہیں تھا ستر سال میں آج جب آپ کوئی مقدمہ ثابت نہیں کر سکے کوئی کرپشن کا مقدمہ ثابت نہیں کر سکے تو آپ جب بات آپ کا مخالف آپ کی ماں بہنوں بیٹیوں تک چلا جائے سمجھ لیجئے کہ آپ کا مخالف ہار چکا ہے آج بات میری یاد رکھی گا عمران خان ایک حقیقت ہے پاکستان کی میں آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان جو پاکستان سے ان سے مذاکرات کیجئے ان سے ڈائلک کیجئے آج ایک نوجوان ایک انقلاب آ چکا ہے پاکستان تبدیل ہو چکا ہے آج کا نوجوان وہ صرف یہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لیڈر چاہیے اب یہ الیکشن سولنگ نالی کا الیکشن نہیں ہے یہ سیوریج کا الیکشن نہیں ہے یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے نوجوان یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا مستقبل عمران خان کی شکل میں ہے میرا مستقبل اس قیدی نمبر آٹھ چار جنگ شکل میں ہے جو کہتا ہے اس لیے میں آج پھر ایک دفعہ اپنے میاں شازے مصور صاحب کا میاں علیہ شواق صاحب بریسٹر دونوں بھائیوں کا اور مارے باقی دوستیں سب کا شکر ادا کرتا ہوں آخر پہ میں پھر خراج تحسین پر پیش کرنا چاہتا ہوں کمڑے و ماماں تے تہیا سب کیا سانجی ہوں دیا نے سنم جاوید کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میں ایک دفعہ پورے میڈیا کے ساتھ نے اپنی اس بہن کو اور ان اپنی خواتین کو جو جلوں میں پڑی ہیں پوری قوم کی جانب سے قیدی نمبر چار کی جانب سے ان کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں نہیں دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں یہ فوج ہماری فوج ہے یہ فوج دنیا کے بہترین فوج ہے ہماری فوج میں ہمیں فخر ہے لیکن یہ جو ہمارے مخالفین ہیں یہ اس حد تک لو چلے جائیں گے کہ وہ جو کہتے تھے اووٹ کو عزت دو وہ آج بوٹ کو چھوڑی نہیں رہے ہیں وہ آج جو ہمارے مخالفین میں پھر کہتا ہوں ہماری فوج ہم سب کو اس کی وجہ کہ ہماری سیکیورٹی کے معاملات ہماری فوج دیکھتی ہے ہمارے بارڈر کے معاملات ہماری فوج دیکھتی ہے پوائنٹ اپ ڈیو پہ بات ہو سکتی ہے لیکن یہ کہنا نہ عمران خان نے کیا کہہ کہ میرے سے زیادہ فوج کی پاکستان کو ضرورت ہے عمران خان کیا کہتے ہیں کہ شاید عمران خان کی اتنی ضرورت نہیں ہے اس لیے فوج یہ ہماری فوج ہے اس کے خلاف کوئی بات کرے گا سب سے پہلے تحریک انصاف کا نوجوان کھڑا ہوگا عمران خان کے ٹائگرز کھڑے ہوں گے عمران خان کے چاہنے والے کھڑے ہوں گے میں پھر کہہ رہا ہوں ہم سیاسی لوگ ہیں سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں عمران خان صاحب نے آئی سے تین دن پہلے سٹیٹمنٹ دی ہے ان کے بکلہ نے باہر آ کر کہا ہے کہ میں تمام قوتوں سے مذاقرات کے لئے تیار ہوں اس کی وجہ آپ کا ملک بند گلی میں چلا گیا ہے اس کے بعد جو کچھ میں دیکھنے جا رہا ہوں اس کے بعد حالات پاکستان کے اچھے نہیں رہیں گے آج بھی وقت ہے ابھی بھی وقت ہے کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے راستہ نکالنا چاہیے اور تمام سے اب مجھے بتائیے واللہ با خدا پی ڈی ایم کا جو ٹولہ ہے وہ ایک بڑی مشہورہ ہم باہر جاتے ہیں تو پولیس پکڑ لیتی ہے وہ باہر جاتے ہیں تو پولیس پکڑ لیتی ہے وہ کمپین کرنے کے قابل نہیں ہیں اور یہ جھرلو لیکشن جس طرح ساڑھی گالو ہو گئی ہے ساڑھی گالو او کتنا گالو ہو گئی ہے عوام سے بات کرو ہو گئی ہے عوام سے بات نہیں ہوئی ہے لوگوں کا کہتے کیا ہیں ہماری حکومت آنی ہے ہماری حکومت آنی ہے آج ہو کیا رہا ہے ڈی ایس پی ایس ایچو پٹواری یہ جو ریٹرنگ آفسر بنے ہوئے یہ کون ہیں ان کو سٹیٹ کا ملازم ہونا چاہیے یہ ان کے ملازم بنے ہوئے ہیں